نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد جناب صدر جلسہ اور حاضرین مجلس السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج کیز بزب میں میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں علماء کا کردار آج پندرہ گست ہے آج ہندوستان کا بچہ بچہ خوشی میں مست ہے آج ہی کے دن اس ملک کے جیالوں اور آزادی کے متوالوں نے انگریزوں کو پوری طرح شکست دی اور ان کو پوری طرح سے پست کر دیا تب جا کر ہمیں یہ آزادی کا پروانہ ملا ملک کی آزادی کے لئے تمام قوموں نے کوشش کی ہیں مگر مسلمان کو جنگ آزادی میں اول مقام حاصل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آزادی ہند کے تعلق سے مسلمان کی یہ شان اور پہچان ہے کی اس ملک کی آزادی کے لئے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس ملک کی خوشحالی اور آزادی کے لئے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ شہر اسلام ٹیپ الزلطان رحمت اللہ علیہ اور حضرت حافظہن شہید رحمت اللہ علیہ نے جو قربانیا پیش کی ہیں آج بھی تاریخ کے اوراق ان کی شہادت دے رہے ہیں تب جا کر آج ہم یہ جشن نہایت فرحت و امبساط کے ساتھ منا رہے ہیں حضرات کہ آپ کو نہیں معلوم کی وہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لئے انگریزوں کی گولیاں کھائیں کتنا بتائیں کتنا گینائیں آج مسلمان کی تاریخ و فراموش کیا جا رہا ہے جس مسلمان کے خوم سے خوشیوں کی ہولی کھیلی گئی ان کے بدن کے پرخچے اڑائے گئے تخت اعدار پر لٹکایا گیا چاندنی چوک سے لے کر درہ خبر تک کوئی ایسا درخل نہیں تھا جس پر ہمارے علماء کی لاشیں نے لٹکی ہوئی ہوں اے لوگوں کیا ہم حضرت شیخ الہند کی قربانی کو فراموش کر سکتے ہیں کیا ہم حضرت مولانا مدنی کی جہد مسلسل کو بھول سکتے ہیں کیا ہم حضرت مولانا حسین مدنی کی ریشمی رومان تحریک کو پسے پشت ڈال سکتے ہیں نہیں ہرگز نہیں مسلمان تو وہ ہیں جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا اپنے سر کو بھی کٹا دیا تب جا کر آج کا دن ہمیں خوشی منانے کے طور پر ملا وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ